سن لوکل گورنٹ ایک کے شک 74 اور 75 کا لدم قرار سپریم کورٹ کا سن حکومت کو قوانین آٹیکل 140 اے سے ہم آہنگ کرنے کا حکم آئین کے تحت بلدیاتی حکومت کو مالی انتظامی اور سیاسی اختیارات دیے جائیں بلدیاتی حکومت کے تحت آنے والا کوئی نیا منصوبہ صوبائی حکومت شروع نہیں کر سکتی عدالت اوزمانے ایمکی ایم کی درخواست نے مٹا دی میں نے سنا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک سو چالیس اے کے ہم آنگی کی جائے ہم بالکل منوان تیار ہیں اس کے لیے ہمارا خیال ہے کہ ہم نے اے ون فورٹی اے کی پوری پاسداری کیا ہم نے امپاور کیا لیکن یہ سمجھنا کہ پرائم منسٹر کے پاور قومی اسمبلی کے پاور صوبائی اسمبلی کے پاور چیف منسٹر کے پاور صوبائی کابینہ کے پاور فیڈل کابینہ کے پاور لوکل کانسلز کو دی جائیں تو باقی سارے گھر یہ کہنا کہ وزیراعظم وزیراعلا اور کابینہ کے اختیارات لوکل کانسلز کو دی جائیں تو کیا باقی سب گھر بیٹ جائیں آرٹیکل ایک سو چالیس اے کی پوری پاسداری کی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کریں گے کوئی قابل اعتراض بات ہوئی تو اپیل کا حق ہے باہیات نہ اہلی کی درخواست پر ریجسٹر آر آفس نے اعتراض لگا دیا سپریم کورٹ کا پانچ لکنی لاجر بینچ اس پر فیصلہ دے چکا سپریم کورٹ بار کا اعتراضات کے خلاف اپیل کا فیصلہ دو باتوں میں عمران نیازی صاحب نے سب سے زیادہ نمبر حاصل کر کر ٹاپ کیا ہے ایک جھوٹ بولنے میں اور ایک مافیا کے ساتھ گٹ جوڑ کر کر پاکستانی عوام کی جیبیں لوٹنے میں ٹاپ کیا ہے کلیکشن کمیشن کی سکروٹنی کمیٹی نے عمران خان کو سرٹیفائیڈ چور اور ڈاک کو قرار دیا وزیراعظم نے جھوٹ بولنے اور مافیا سے مل کر عوام کی جیبیں لوٹنے میں ٹاپ کیا ہے ملک کے ساتھ کھلوار کرنے والوں سے عوام حساب لیں گے حمزہ شہباز یہ واحد ملک ہے جہاں پر چور دوسروں کے اعتصاب کرنے جو خود چوری کرنے جو خود ڈاکے ڈال رہے ہیں وہ آج کہتے ہیں ہم اعتصاب کریں گے وزیراعظم صاحب کی مشیر تو یہاں سے فرار ہو گئے یہ میں نے پہلے کہا تھا یہ حضرات جب یہاں سے نوکری چھوڑیں گے تو اپنے احساسیں لکھ کے دے جائیں پاکستان کے عوام کے سامنے رکھ لیں کیونکہ یہ پاکستان کے عوام سے تنخواہ لیتے رہیں یہ جواب دے ہیں پاکستان کے عوام کے سامنے اعتصاب یہ نہیں کہ جالی کیسز بنائے جائیں چیئرمن نیب ڈیلی ویجز پر ہیں بھاگنے والے مشیر اپنے احساسوں کا جواب دیں شاہد خاکانباسی کی میڈیا ٹاک نیب کا سارا کاروبار حکومت کے اشاروں پر ہے عمراند خان نے عدیات مہنگی کر کے علاج ناممکن بنا دیا حکومت سہت کارٹ پر ڈھونگ رچا رہی ہے احسن اکوار جس نے بھی ملک لوٹا اس کا احتصاب ہوگا پہلی بار طاقتور کو قانون سے خوف آ رہا ہے نون لیگ عدلیہ پر حملے کر رہی ہے اکبر ایس بابر فوراں فنڈنگ کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے وزیر مملکت اطلاع فروخ حبیب کی میڈیا سے بات چی وزیر اعظم بہاول پور اسلامیہ یونیورسٹی پہنچ گا عمراند خان کا نیا پاکستان قومی صحت کارٹ پرگرام کے اجتاکہ پلان عوامی اجتماع سے خطاب بھی شدیو پی ایس بی کا کراشی میں دھرنا تیسرے روز میں داخل ملکی مسائل کے طرف توجہ کیوں نہیں دی جا رہی ہمیں اسپتال اور سپون نہیں ان کے اختیار چاہیے پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہے اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں مصطفیٰ کمان حکومت کا گھر گھر جا کر ویکسین لگانے کا اعلان جہاں ویکسینیشن زیادہ ہوئی وہاں کیسز کمائے سربراہ ان سی او سی اصد امر کورونا سے جان چھڑوانے کا حل ویکسین بوسرڈو سے قوت مدافعت بڑھے گی ڈاکٹر فیصل سلطان کورونا وائرس مزید بتیس افراد کی جان لے گیا چوبیس گھنٹے کے دوران پانچ ہزار تین سو ستائیس نئے مریضوں کا اضافہ ملک بھر میں ایکٹیف کیسز کی تعداد ایک لاکھ پانچ ہزار چھے سو پہ چھتر تک پہنچ گئی مصطف کیسز کی شرح نو آشاریاں چھے پانچ فیصد ریکارڈ انڈی ایم اے اور پی ٹی ایم اے کا مری میں کوئی سیٹ اپ نہیں سانہے کے روز نلہ انتظامیہ بارہ ڈیوین کی ٹریپل ون برگیٹ سے رابطے میں تھی مری میں پانچ ہزار گاریوں کے پارکنگ کی جگہ موجود ہے کمیشنر کی ریپورٹ دنیا نیوز نے حاصل کر لی پی آئی اے سے خسارہ ختم کرنے کا مشن پانچ سالہ بزنس پلین تیار کامیابی چار اقدامات سے مشروط کارگو اور چارٹر بزنس اہم قرار مداخلت اور اسو رسوخ سے پرہیس لازمی قرار آیارٹا کے پلین پر عمل درامت سے دوہزار چوبیس تک پی آئی اے منافع بچ پٹولیمس نوات مہنگی کرنے کی سمری مسترد فیصلہ عوامی مفاد میں کیا گیا دنیا میں تیل کی بڑھتی قیمتوں کے باوجود حکومت نقصان خود برداشت کرے گی لوگوں کو مہنگائی سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی وزیراعظم آفیس کا بیان پی اے سن میں آج ایک میچ شیڈول شام ساڑھے سات بجے ملتان سلطانز اور اسلام آباد یونائٹڈ مدد مقابل ہوں گے شائکی نے ایک وکٹ کو میچ کا بے سبری سے انتظار ملتان سلطانز نے کوئٹا گلیڈیٹرز کو چھے رنز سے ہرا دیا سرفراس لیون ایک سو پچھتر رنز کے حدف کے تعاقب میں ایک سو اٹھ سٹھ رنز پر آؤٹ عمران طاہر، خوشدل شاہ اور ڈیویڈ ویلی کی تین تین وکٹس شان مسعود کے جارہانہ اٹھاسی رنز آنڈر نائنٹین والڈ کپ میں پاکستان کی پانچمی پوزیشن پاکستان نے بنگلہ دیش کو چھے رنز سے شکست دے دی حصیب اللہ خان کے اوناسی رنز اویس علی اور مہران ممتاز کے تین تین شکار انزا کا گاؤں شمشال انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا سے جڑ گیا گاؤں شہرہ کراکرم پر پچپن کلومیٹر دور گیارہ ہزار پرچکی بلندی پر واقع ہے طلبہ انٹرنیٹ ایڈوکیشن سے فائدہ اٹھا سکیں گے علاقہ مکین پورجی انٹرنیٹ کی سہولت ملنے پر خوش شام کی ایڈیفنس سسٹم نے اسرائیلی میزائلوں کو تباہ کر دیا ہتھیاروں کا ملبا گرنے سے چند عمارتوں کو نقصان سہیونی تیاروں نے دمشق کے مضافات میں کئی میزائل فائر کیے سرکاری میڈیا یوکرین کے معاملے پر کشیدگی برکدار امریکہ کی درخواست پر سلامتی کانسل کا اجلاس طلب روس کی سمندر میں انٹی سب بہرین بشق مکمل برطانیہ کی موسکو پر سخت پابندیاں لگانے کی دھمکی امریکہ میں باسکچ بول کے دلچسپ مقابلے گولڈن سٹیٹ وارئیرز نے ہوسٹن کو ایک سو بائس کے مقابلے میں ایک سو آٹھ پوائنٹ سے شکست دے دی